من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئی الخلائق اجمعین سمسلات و السلام على رسول کریم ابل قاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعسومین الذین قال اللہ تعالی فی شانہم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس آل البیت ویطہرکم تطہیرا ورحمت اللہ على احبابهم واسحابهم منتخبین ولعنت اللہ على آدائهم اجمعین اما بعد فقد قول الحکیم فی کتابے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اللہ 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 سمین گرامی قادر آج کے جو دن کی مناسبت ہے بسال سید الانبیاء اللہ اللہ صل علیہ محمد اول محمد اور شہادت عزماء امام حسن مجتبا علیہ السلاة والسلام اس زمانے کی مناسبت کا ثقاظہ یہی ہے کہ ہم جتنا ممکن ہو ان دو ہستیوں کے بارے میں بیان کریں میرے بھائی اور بزرگو آئے کریمہ جو میں نے تلاوت کی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کہ میرے حبیب ہم نے تجھے عالمین کے لئے رحمت بنا کے بھیجا اس آیت میں اللہ کی ذات اپنے حبیب کی رسالت کی حدود کو بیان فرما رہی ہے کہ کہاں تک سید الانبیاء کی رسالت ہے غور فرمائیں عالم عربی میں ما سو اللہ کو کہا جاتا ہے اللہ کے علاوہ اس کائنات میں جو کچھ ہے وہ عالم ہے اور زہرہ کا بابا اس کے لئے رحمت ہے خدا بند عالم کے اوصاف میں ہے کہ الحمد للہ رب العالمين حمد ہے اس اللہ کی جو عالمین کا رب ہے خالق رب العالمین ہے اور نبی رحمت للعالمین ہے اور جو نائب ہیں وہ حدل للعالمین ہے عالمین کا رب جہاں تک حدود ربوبیت ہیں جس کو آپ محدود کر سکتے ہی نہیں عالمین زہرہ کا بابا رحمت ہے عالمین کے لیے قائدہ ہے از ذات ذل جلال کا کہ الحجت قبل الخلق مع الخلق وبعد الخلق حجت خدا ساری مخلوق سے پہلے ہے مخلوق کے ساتھ ہے اور مخلوق کے بعد ہے جب حجت خدا نہیں ہوگی قیامت آجائے گی قیامت آجائے گی تو میرے بھائیو سب سے پہلی حجت زہرہ کا بابا اول ماں خلق اللہ نوری از ذات ذل جلال نے سب سے پہلے نور محمد عربی کو خلق فرمایا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علی السلام کا ارشاد ہے بحار الانوار میں علام مجلسی نے نکل کیا ہے عدرت فرماتے ہیں کان اللہ ولا شیع امع اللہ کی ذات کا وجود تھا سات کوئی شیع نہ تھی ایک عالم ایسا ہے کہ خدا کا وجود ہے مخلوق کا نہیں اول ماں خلق اللہ نور حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلی مخلوق محمد عربی جو محبوب خدا ہے اس کے نور کو خلق کیا گیا سب سے پہلی مخلوق نور محمد عربی فقام ذالک النور بین ید اللہ یوسب ویحمد واللہ تعالی ینظر علیہ جب خدا بند عالم نے نور محمد عربی کو خلق فرمایا یہ نور اللہ کے حضور حالت قیام میں تسبیح خدا میں مصروف ہوا حمد خدا میں مصروف ہوا واللہ تعالی ینظر علی ویقول لولاک لما خلقت الافلاک یہ نور اللہ کے سامنے تسبیح اور تحلیل میں مصروف تھا اور اللہ کی ذات اس نور کا نظارہ فرما رہی تھی اور کہہ رہی تھی میرے حبیب لولاک لما خلقت الافلاک اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا میں کسی شیئے کو پیدا نہ کرتا اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہ صلی اللہ محمد اللہ افتاب پاکستان حیات سے بہت خلا مطلب لولاک لما خلقت الافلاک میرے حبیب اگر تیری ذات کو میں خلق نہ کرتا کوئی شیئے ہی میں پیدا نہ کرتا میرے بھائیو اسی بہار میں ہے کہ جب خدا وند عالم نے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ جسد حضرت آدم علیہ السلام میں اپنی روح مقدس کو پھونکا اور حضرت آدم علیہ السلام نے عرش الہی کا نظارہ کیا کچھ مقدس نور نظر آئے عرض کرنے لگے بار الہ یہ کون ہستیاں ہیں جو مجھ سے پہلے تیری عبادت میں بھی مصروف ہیں ارشاد فرمایا لولاہم لما خلقت و کا یا آدم آدم اگر یہ نہ ہوتے میں تجھے بھی پیدا نہ کر یا علیہ لولاک لما خلقت و الافلاک اگر میں تجھے خلق نہ کرتا کوئی شے پیدا نہ کرتا جب پیغمبر خدا نے یہ جملہ سنا فخر ذالک نور بین ید اللہ ساجد جب یہ جملہ سنا کہ لولاک لما خلقت الافلاک نور محمد عربی اللہ کے حضور سجدے میں گر گیا سجدے میں گر گیا اب جو سجدے میں گرا تو اب کچھ کترے گرے توجہ کترے گرے پہشانی اس نور محمد عربی کی پہشانی سے کترے گرے اور ان کتروں کی تعداد اتنا تھی جتنی انبیاء کی تعداد ہے جتنی انبیاء کی تعداد ہے اتنے کترے گرے پہشانی نور کی پہشانی سے اور خدا وند عالم نے ہر کترے سے ایک نبی کے نور کو پیدا کیا اور یہی تو وہ منظر ہے کہ جو شاعر کے سامنے تھا اور اس نے کہا کہ احمد کے پسینہ سے نبی بنتا ہے اللہ جسے چاہے وہ ولی بنتا ہے اور بکھرے ہوئے اوصاف نبیوں کے تمام یک جا کیے جائیں تو علی بنتا ہے یہ وہی پسینہ ہے میرے بھائی یہ دنیا کا پسینہ نہیں دنیا میں حضرت آئے وہ پسینہ نہیں چونکہ دنیا میں حضرت کی آمد دوسرے انبیاء کے بعد ہے دوسرے انبیاء کے بعد ہے پہلے انبیاء اپنی زندگی گزار چکے ہیں سید الانبیاء آخری نبی ہیں یہ دنیا والا پسینہ نہیں یہ نور کا پسینہ ہے جو حالت سجدہ میں از ذات ذل جلال کے سامنے حضرت کے پسینے کے کترے بنے ہر کترے سے ایک نبی کا نور پیدا ہوا میرے بھائیوں اور بزرگوں عرض یہ کر رہا تھا کہ اوساف انبیاء کو جمع کریں تو علی بنتا ہے یہ عقیدہ ہے تیرا اور میرا تاریخ میں ایک جملہ ہے شہید دست غیب شرازی نے اپنی کتابوں میں اس کو نقل کیا ہے کہ ایک مومنہ گزری ہے دور حجاج میں جس کا نام ہے حر سعادیہ حر سعادیہ اور یہ اتنی مبلغ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے کہ جب لوگ کام پہ چلے جاتے یہ کوئی نہ کوئی حدیث امیر المومنین علیہ السلام کی شان میں جو پیغمبر خدا نے بیان فرمائی تھی یہ لکھ کے لوگوں کے گھروں میں دے آتی اور کہتی جب تمہارے وارث آئیں تو تصدیق کرا لینا کہ سید الانبیاء نے شان علی میں یہ فرمایا ہے یا بھائیو پر سکون محول میں یہاں ولایت امیر المومنین کے قصید پڑھنا یہ تو آسان ہے لیکن دور حجاج میں علی ولی اللہ کی تبلیغ کرنا یہ ہرہ کا ہی کام تھا تھوڑی ہی تھوڑی ہی مدت میں کوفہ میں علی علی ہونے لگی چونکہ ہر طرف یار وہ حدیث ہے یہ حدیث ہے نبی آزم نے فرمایا ہے مرکز میں رپورٹ پہنچتی ہے کہ کوئی مبلغ آگئی ہے جو ولایت علی کی تبلیغ دور ٹو دور کر رہی ہے کوئی علاج کرو ورنہ کوفہ میں علی علی ہو جائے گا اس بدبخت نے کہا جاؤ جا کہ اس کو پکڑ کے لے آؤ گئے پولیس گئی یا جو محکمہ تھا پکڑنے کے لئے گئے کہا تجھے حجاج نے یاد کیا ہے کہتی ہے اس نے مجھے کیوں یاد کیا ہے میرا کون سا رابطہ ہے اس کے ساتھ کہا تیری کوئی رپورٹ پہنچی ہے خفیہ رپورٹ تیری پہنچی ہے وہاں پہ سمجھ گئی کہ کون سی رپورٹ ہے کہتی ہے تم چلے جاؤ میں بعد میں آ جاؤ گی وہ چلے گئے مطمئن ہو کے چلے گئے ان کے ذہن میں یہ خیال نہ آیا کہ شاید یہ بڑھیہ فرار کر جائے کہیں چلی نہ جائے کیوں چونکہ دور حجاج میں شیعہ کی پہچان ہی یہی تھی کہ یہ بولتے ہی سچ ہے یہ عائل تشیعہ میں جھوٹ کا تصور نہیں جو بولتے ہیں سچ بولتے ہیں مطمئن ہو کے چلے گئے یہ تو حالات زمانہ ہو گئے نا میرے بھائی کبھی شیعہ کی پہچان سچ تھی آج وہ دور آ گیا کہ جھوٹ کو عبادت سمجھ کے سنتے ہیں اب خاموشی چھا گئی چھانا میچہ یہ حق کڑوا ہوتا ہے میرے بھائی خدا کے لئے سوچو جھوٹ عبادت نہیں ہوتا جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے اور جھوٹ سے اہل بیت کی مد اور تعریف نہیں ہوتی اس سے توہین ہوتی ہے ایسے بدبختوں کو تو روک نہ چاہیے اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہ محمد 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 مطمئن ہو چلے گئے پتہ تھا کہ یہ مومن ہے شیعہ ہے جو کہا ہے اس پہ عمل کرے گی اس نے کیا کیا غسل شہادت کیا پاک طیب طاہر لباس پہنا کافور سے اپنے آپ کو ہنوت کیا اولاد نے دیکھا اما یہ کیا کر رہی ہے آج انوکھے غسل کر رہی ہے یہ کیا ہے بڑا پیارا جواب دیتی ہے کہتی ہے بیٹا ساری زندگی ولایت علی مفت میں ملی تھی آج دربار حجاج میں بل ادا کرنے جا رہی اور ظاہر ہے کہ شیعہ کا دربار حجاج میں جانا یعنی شہادت بیٹے کہتے ہیں اما کوئی وسیعت کا وسیعت یہی ہے علی ہے سرات مستقیم علی ہے سرات مستقیم اپنی طرف سے نہیں سید الانبیاء سے لوگوں نے پوچھا تھا کہ یہ سرات مستقیم کیا ہے حضر نے ارشاد فرمایا سرات علی حق فتبعو سرات مستقیم راہ علی ہے جو برحق ہے اسی پہ چلو یہ آئے یہ آئے میرے بھائی اور بزرگ کہا بیٹا علی ہے سرات مستقیم اس راستے پہ چلتے ہوئے کٹ جانا ہے ہٹنا نہیں ہے وسیعتیں کر کے آئی دربار حجاج میں لگا ہے دربار سیکروں کا مجمع سیدھی جاتی ہے حجاج کے پاس حتی سلام تک بھی نہیں کیا سلام تک بھی نہیں کیا کہتے ہیں تو عجیب ہے محفل میں آنے کے آداب علماء کرام کی صحت و سلامتی کے لئے سلامت اللہ اللہ محمد محمد میں بس برزخ تھا آگا جی آگے اللہ محمد محمد تُو نے سلام تک نہیں کیا جواب میں کہتی ہے کہ ہم سلام اہل سلام پہ کرتے ہیں خمینی بودشکن نے خط لکھا تھا گربا چوف کو برادر بھی موجود تھے اس وقت ہم بھی کم مقدسہ میں تھے اس کے نیچے جو لکھا تھا وَسْسَلَامُ عَلَيْكُم نہیں لکھا تھا کیونکہ غیر مسلم کو خط لکھ رہے تھے آخر میں خمینی بودشکن نے لکھا تھا وَسْسَلَامُ عَلَى مَنِتَّبَعَ الْحُدَى سلام اس پہ ہو جو ہدایت پہ آجائے ہر کوئی سلام کے اہل نہیں ہوتا میرے بھائی اور بزرگو حجاج نے کہا کہ میں نے سنا ہے تیرا عقیدہ ہے تو امیر المومنین کو صحابہ سے افضل مانتی ہے میرا یہ عقیدہ نہیں ہو سکتا میرا عقیدہ تیرے رپورٹروں نے جھوٹھی خبر دی ہے کہا پھر بتاتو سی تیرا عقیدہ ہے کیا اگر میرا عقیدہ پوچھنا ہے نا تو پھر سمل کے بیٹھ میرے بھائیو حر سعادیہ کہتی ہے کہ از ذات ذل جلال نے یہ جو گلستان نبو بتا رسالت خلق فرمایا ہے اگر ان پھولوں کو چنا جائے اور خوشبو نکلے گی اسے علی کہتے کہتے ہیں یاک نشد کہیں شد ہم افضل و صحابہ پہ مطمئن نہیں تھے تو نے انبیاء سے بھی افضل بنا دیا قرآن سے ثابت کرنا ہوگا کہتی ہے شیعہ ہوتا ہی وہ ہی ہے جس کے عقیدہ کا مدرک قرآن ہوتا ہے چاہے قرآن سامت ہو یا قرآن ناتق جو اس سے ہٹ کے ہوتا ہے وہ شیعہ کا عقیدہ نہیں وہ افسان ہوتے ہیں میرے بھائی عقیدہ وہی ہوتا ہے کہ جس کا مدرک قرآن میں ہے چاہے قرآن سامت ہے یا قرآن ناتق کبھی قرآن سے ہٹ کے کوئی عقیدہ نہ بنانا میرے بھائیو وقت کم ہے برادر آگے ہیں میں اتنا عرض کروں گا وہاں اس نے کہا پھر بتا کس طرح آدم سے افضل ہے کہتی ہے دیکھ تو صحیح قرآن کہتا ہے کہ آدم اور حووہ کو جنت سے نکال آگیا بتا تو صحیح جب جنت سے نکلے تھے تو جنت کی یونی فارم پہن کے آئے تھے یا وہ اتار لی گئی تھی کہا قرآن کہتا ہے اتار لی گئی کہ انصاف خود کر اور جس کا جنت لباس اتار لیا جائے وہ افضل ہوتا ہے یا جس کے بیٹوں کے جوڑے جنت سے بھیجے جائے یہ آئے کہا بتا عیسیٰ سے کس طرح افضل ہے کہ خود بتا وقت ولادت عیسیٰ مادر عیسیٰ گئی تھی بیت المقدس کے قریب خدا وند عالم نے جنگلوں کا ایڈریس دیا تھا کہ وہاں خوش خجور ہے اس کے نیچے عیسیٰ کی آمد ہوگی تو بتا تو سہی جس کو بیت المقدس سے ہٹا کے جنگلوں کا رخ دکھایا جائے وہ افضل ہوتا ہے یا جس کی امہ کے لیے اگر دروازہ بند ہے نیا گیٹ کھول دیا جائے وہ افضل ہوتا بلایت علی کے جھنڈے گاڑ کے یعنی خورہ واپس آتی ہے تو عرض یہ کر رہا تھا احمد کے پسینہ سے نبی بنتا ہے وہ نور سجدہ میں رہا یہی نور تھا مولے متقیان فرماتے ہیں جو مختلف ہجابوں سے ہوتا ہوا بالآخر سلب حضرت آدم علیہ السلام میں پہنچا وہاں سے چلتے چلتے سلب حضرت عبد المطلب میں پہنچا وہاں آکے اس نور کے دو حصے ہو گئے ایک سلب عبداللہ میں چلا گیا ایک حصہ سلب ابو وہ علی والی اللہ بنا اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی کچھ مدت کے لئے یہ نور جدا ہیں سبان کے ساتھ دید بولا علی مولا علی مولا میرا مولا رجی بولا یا علی کچھ مدت کے لئے یہ نور جدا رہے پھر قرآن کہتا ہے مرج البحرین یل تقیان بین ہما برزق اللہ یبغیان یخرج منہما لعل والمرجان پھر ایک طرف سے سمندر امامت ہے دوسری طرف سے سمندر اسمت و طہارت ہے جب دونوں آپس میں ملتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے لو لو حسن کی شکل میں مرجان حسین کی شکل اتنی عزمتوں والا پیغمبر لیکن تاریخ بتاتی ہے میرے بھائیو یا علی یہی جو آج کی رات گزری ہے بڑی دکھی رات سید الانبیاء کا آخری وقت ہے جناب زہرہ بیٹھی ہیں پاس دکل باب ہوتا ہے بی بی گئی مجھے نبی سے ملنا ہے بی بی کہتی ہے میرے باب کی حالت اچھی نہیں ہے کسی اور وقت آ جانا ابھی بیٹھی ہی تھی کہ دوبارہ دکل باب ہوا بی بی پھر گئی وہی پہلا شخص ابھی بیٹھی ہی تھی تیسری بار کہ پھر دکل باب ہوا زہرہ کی چیخ نکل گئی رونا شروع کیا پیغمبر خدا نے آنکھیں کھولی فرمانے لگے زہرہ میری زندگی میں رو رہی ہے میری زندگی میں رو رہی ہے بابا رونا تو کیا کروں ایک آنے والا اسرار کر رہا ہے میں کہتی ہوں آپ کی حالت اچھی نہیں ہے پھر بھی رکتا نہیں ہے پیغمبر خدا نے رو کے ارشاد فرمایا میری زہرہ پتہ ہے یہ کون ہے یہ کون ہے جو تیرے دروازے پہ رک رک کے اجازتے مانگ رہا ہے یہ ملک الموت ہے یہ نہ نبیوں سے مانگتا ہے اجازتے نہ وسیعوں سے مانگتا ہے زہرہ یہ تیری حضمت ہے جو تجھ سے اجازت مانگ رہا ہے میں اتنا کہوں گا مولا سید الانبیاء موجود ہیں آج ملک الموت بھی دروازے پہ رک جاتا ہے ہائے کل کیا قیامت کا دن ہوگا ابھی نبی کا کفن بھی میلہ نہیں ہوا مسلمانوں کے ارادے بدل گئے آگ اور لکڑیاں لے کے دروازے زہرہ پہ پہنچ گئے بی بی اندر سے آکے یہی کہتی ہے کہ میرے آواز میرے دروازے پہ بلند آواز سے مت بھولو مت بھولو بدبخت یہی کہتے ہیں نکالو علی کو ورنہ ہم گھر کو آگ لگا دیں گے میرے بھائیوں اسی حالت میں انہوں نے ایک ایسا دھکا دیا کہ رسول زادی در اور دیوار کی اندر پسنے لگی مجمع اندر چلا گیا بی بی یہی کہتی ہے فضاء آو اور مجھے سہارہ دو اور میرا موسم شہید ہو گیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُم